اسلام علیکم Good to have you at Urdu Audio Books حاضر خدمت ہے نمرا احمد کا نوول حالم اپیسوڈ 20 کوالا لمبور کے اس متوسط طبقے کے علاقے میں صبح سست سی دلو ہوئی تھی کم از کم ایڈم کے لیے وہ سست ہی تھی وہ وہ ڈھیلا ڈھیلا سا کچن میں کرسی پہ بیٹھا تھا ناشتہ میز پہ لگا تھا مگر وہ بمشکل چند لپ میں زہر مار کر پایا تھا پھر پلیٹ پرے دھکیل دی ماں سامنے کھڑی بغور اسے دیکھ رہی تھی نوکری کے لیے پریشان ہو ایڈم ایڈم نے افسردہ نگاہیں اٹھائیں مجھے لگتا ہے میں ناکام انسان ہوں ایبو کیوں ایڈم اس نے پیار سے پوچھا اور سامنے آ بیٹھی اسکارف لپیٹے سادہ سی عورت جس کی چھوٹی سی دنیا تھی سب مجھے دھوکہ دے کر ٹھکرا کے گزر جاتے ہیں کسی کی نظر میں میری اہمیت ہی نہیں ہے اہمیت تو خود منائی جاتی ہے کیسے زہانت مہارت ٹیلنٹ دولت وغیرہ سے وہ تلخی سے گویا ہوا نہیں اپنے قدرتی اعتماد اور مصبت سوچ سے جتنا تمہارے اندر سے مصبت شوائیں پھوٹیں گی اتنا تم لوگوں میں محبوب ہوتے جاؤ گے اور مصبت شوائیں کیسے پھوٹتی ہیں ماں جب تم سچ بولو اور دوسروں سے توقعات لگانا چھوڑ دو نہ روپے پیسے کی نہ توجہ اور محبت کی جو لوگوں کے پاس ہے اس کا لالت چھوڑ دو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے لوگوں کو اپنی محبت میں گرفتار کروانے کا ایک یہی کلیا ہے مجھے نہیں پتا اس نے اداسی سے سر جھکا لیا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مجھے بے وقوف بنا کے آگے نہ بڑھ جایا کرے کس نے بنایا ہے تمہیں بے وقوف چھے تالیا نے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں وہ خفقی سے تیز تیز بولنے لگا وہ کبھی کچھ کہتی ہیں کبھی کچھ کبھی وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور کبھی بلکل ناقابل اعتبار اس نے اس دن بھری محفل میں تمہاری حمایت کی تھی کہا نہ کبھی اچھی بھی لگتی ہے اس نے مو بسورا تو بری کب اور کیوں لگتی ہے کس بات نے تمہیں اس سے بدزن کیا ایڈم اس بات پہ چونکا ذہن میں بجلی کی طرح کوئی خیال کوندہ تھا جیسے ایک پانی کی لہر سی آتی ہے اور سارے جالوں کو بہا لے جاتی ہے پھر پیچھے ذہن بلکل صاف ہو جاتا ہے اس ایک لمحے میں ایڈم پہ آشکار ہوا کہ وہ اسے ناقابل اعتبار کب سے لگنے لگی تھی پمبورو وہ بڑھ بڑھ آیا ماں نے نا سمجھی سے اسے دیکھا پمبورو کون اوف اے بو کیا تم کتابیں نہیں پڑتی وہ تیزی سے اٹھا رستے میں جو کرسی میز آئی اس سے اس نے ٹھوکر کھائی مگر رکا نہیں سیدھا کمرے کی طرف بھاگا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا بیٹھ کے نیچے سے ننہا سندو باہر کھینچا اور کھولا اندر سے دھول مٹی سانس میں آئی مگر اس نے ناق پہ ہاتھ رکھ لیا اتنا پرجوش تھا کہ دمہ خراب ہونے کا ڈر بھی نہیں تھا سندوک میں کتابیں بھری پڑی تھی وہ جلدی جلدی ان کو الٹ پلٹ کرتا گیا یہاں تک کہ ایک موٹی تاریخی کتاب نکالی اور جلدی جلدی سفے پلٹائے وہ تاریخی داستانوں پہ مبنی تھی اور اس میں ایک چھوٹا سا باب پمبورو یعنی شکار باز نام کا تھا مطلوبہ صفحہ کھولا تو ایڈم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں سامنے بلیک این وائٹ میں اسی نشان کا اسکیچ بنا تھا جو اس نے کل بازار میں تالیا کی گردن کی پشت پہ دیکھا تھا پمبورو گروہ کا خاص گول نشان اس نے جلدی جلدی اس صفحے کو پڑھا وہ شکار بازوں کا ایک قدیم گروہ تھا جو کسی خزانے کے پیچھے تھے ان کو خزانہ ملا یا نہیں خزانہ کیا تھا وہاں کچھ نہیں لکھا تھا بس ایک چابی کا ذکر تھا اور ساتھ میں ایک مبہم سا سکیچ بھی گول سکے کی طرح کی چابی جس کے ایک کونے میں ڈلی جڑی تھی مزید کوئی تفصیل اس تاریخی کتاب میں درج نہیں تھی یقیناً اس موضوع پہ دوسری کتابیں بھی موجود ہوں گی مگر ایڈم کے پاس ان کو پڑھنے کا وقت نہیں تھا ساری کہانی ذہن میں کھلتی جا رہی تھی چابی کے دو حصے تھے سکہ اور یہ لمبی سی ڈلی سکہ اس کے پاس تھا تالیہ مراد وہ سکہ حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی مدد سے خزانے کا کفل کھول سکے خزانہ ملاقہ میں کہیں تھا کیونکہ شکار بازوں کا تعلق ملاقہ سے تھا وہ کوئی پولیس آفیسر نہیں تھی وہ سرک فیک ٹریجر ہنٹر تھی وہ کتاب رکھ کے تیزی سے علماری کی طرف لپکا اندر سے ڈبیا نکالی جس میں سکہ تھا وہ تھنڈا پڑا تھا سنہری دھات دمک رہا تھا مگر آج اس میں کوئی ہند سے نہیں اُبرے تھے اس نے سکہ اُلٹ پُلٹ کے دیکھا ایک کونے میں ننہ سا سراخ تھا یہیں سے ڈلی اندر جائے گی اور وہ چابی مکمل ہو جائے گی اب مجھے کیا کرنا چاہیے اگلا سوال زیادہ پریشان کن تھا کوئی بھی خزانہ جو کسی بھی ملک کے کھنڈرات یا زمین کے نیچے سے نکلتا ہے وہ سرکار کی آمانت ہوتا ہے یہ خزانہ ریاست کا تھا وہ اسے تعلیہ مراد کو نہیں لینے دے گا اسے وان فاتح کو خبر کرنی ہوگی اس نے جلدی سے ڈرائیور کا نمبر ملایا وہ اس وقت بے چہنی فکرمندی اور جوش کے ملے جلے تاثرات کے زیرے اثر تھا ہیلو ہاں سنو وان فاتح اس وقت کہاں ہیں آفیس یا گھر ہم تو ملاکہ میں ہیں ایڈم فاتح صاحب کے پرانے گھر اوہ ایڈم کا جوش تھنڈا ہوا کب تک آوگے واپس شاید شام تک معلوم نہیں اچھا سنو وہ تالیہ مراد صاحبہ وہ دوبارہ تو گھر نہیں آئی اور چوری کا کچھ پتہ چلا اس گھر تو نہیں مگر ادھر ملاکہ میں وہ صاحب اور بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی ہیں وہ لوگ اندر گھر دیکھ رہے ہیں تم کیوں پوچھ رہے ہو ایڈم کرنٹ کھا کے جگہ سے اٹھا چہ تالیہ صاحب کے ساتھ ملاکہ میں ہے پھر اسے یاد آیا کتنی دفعہ کا سن رکھا نام سنباؤ کے گھر میں وہ یقینی سے پوچھا ہاں مگر تم کیوں لیکن ایڈم نے فوراں فون کارڈ دیا دماغ کے چودہ طبق روشن ہو گئے تھے سنباؤ کے گھر تین خزانوں والا گھر کیا چہ تالیہ وہاں خزانے کی تلاش میں گئی ہیں کیا یہ ممکن تھا کہ خزانہ اسی گھر میں چھپا ہو اوہ نو اسے وان فاتح کو بتانا تھا اس نے جلدی سے علماری کھولی جو جوڑا ہاتھ آیا کھینچ نکالا اور باتھروم کی طرف بھاگا آدھے گھنٹے بعد ایڈم ملاکہ جانے والی ایک بس میں سوار ہو رہا تھا سکہ اس کے لباس کی اندرونی جیب میں محفوظ رکھا تھا وہ کوالا لمپور کی ایک خوبصورت سوسائٹی تھی ایک طرف مکان قطار سے بنے تھے اور ان کے آگے سڑک پہ ٹریفک بہ رہا تھا ایسے میں ایک گھر کا دروازہ لوگ کر کے سمی باہر نکلا اور سڑک کنارے چلنے لگا ٹراوزر پہ رف سی شرٹ پہنے وہ موں میں کچھ چباتا چھٹی والے دن گروسری لانے والے مردوں میں سے ایک لگ رہا تھا اسے قریبی گروسری سٹور پہ جانا تھا جیسے ہی سٹور سامنے آیا وہ اس کے دروازے کے قریب آیا مگر راستے میں کوئی رکاوٹ کی طرح حائل ہوا تھا یا شاید کسی پہاڑ کی طرح وہ سیاہ کھلے بلاوز اسکرٹ والی موٹی سی عورت تھی سیاہ رنگت اور گھونگر یالے کندھوں تک آتے سیاہ بال وہ اس کو گھورے جا رہی تھی پرتپش تیز نگاہوں سے سمی کی پیشانی پہ بل پڑے کیا ہے ہٹو سامنے سے تالیا کا پیچھا چھوڑ دو وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی آنکھوں کی تپش کی نزبت الفاظ ٹھنڈے تھے سمی کے دونوں عبرو اس تہزائیہ انداز میں اٹھے اور لب مسکراہت میں ڈھلتے گئے وہ تو تمہیں تالیا نے بھیجا ہے میں کہہ رہی ہوں اس کا پیچھا چھوڑ دو وہ میری حفاظت میں ہے سمی چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر زور سے ہس دیا داتین اسی طرح اسے گھوریے گئی تو تالیا نے اپنی باڈی گارڈ بھیجی ہے اور کیا ہی آلہ باڈی گارڈ بھیجی ہے واہ اپنی جان بچانے کے لیے دو کوس تک تو تم سے بھاگا نہیں جائے گا بی بی اور تم آئی ہو مجھے دھمکانے واہ واہ وہ ہستے ہوئے سر جھٹک رہا تھا تالیا میری بیٹی ہے اور بہن بھی اور دوست بھی کبھی کبھی وہ میری ماں بھی بن جاتی ہے وہ میری لیے ایسی ہے کہ میں اس کے نزدیک تم جیسے کچرے کو برداشت نہیں کر سکتی اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ میں ایک بہت خطرناک عورت ہوں سمی نے تنزیہ مسکراتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور تم کیا کروگی میں تمہارا سانس بھی روک سکتی ہوں سمی وہ اسی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی مگر سمی نہیں ڈرہ اس موٹی عورت سے کون ڈر سکتا تھا جو ایک ہاتھ میں چوکلیٹس اور رنگ برنگے چپس کے پیکٹ اٹھائے ہوئے کھڑی تھی اوف بیچاری اگر تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو میں اس کو ہاتھوں کی زبان میں سمجھاتا لیکن تم عورت ہو اور بے شک دو تین عورتوں کے برابر ہو لیکن مجھے تم پہ ترس آ گیا ہے سو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہہ کے وہ گھومہ اور سڑک سے گزرتی پولیس کی کار کو اشارہ کرتے ہوئے چلایا آفیسر آفیسر یہاں جگہ جگہ پولیس کی پیٹرول کارز گھوم رہی ہوتی تھی پولیس اہل کار نے فوراں کار روکی اور اپنا پسٹول نکالتا باہر نکلا کیا ہوا سر باوردی آفیسر تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا سمینے خاموش کھڑی داتین کا بازو کوہنی سے پکڑ لیا اور چہرے پہ بے پناہ پریشانی داری کر لی یہ عورت میرا بٹوہ چورا رہی تھی پلیز اس کی تلاشی لیں یہ دکھی اور پریشان انداز میں اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ میسیس لیانا آپ آفیسر پسٹول ہاتھ میں لیے قریب آیا اور لیانا کا چہرہ دیکھ کے خوشگوار حیرت سے مسکر آیا کیسی ہیں آپ پھر سمینے کی طرف دیکھا سب ٹھیک ہے میم سمینے کے الفاظ موں میں رہ گئے تھے اس نے رکھ کے باری باری دونوں کے چہرے کو دیکھا موٹی عورت بلاخر مسکرائی اور نرمی سے اپنی کوہنی چھڑائی ہاں سب ٹھیک ہے یہ ہمارا دوست ہے سمین سامنے والی سٹریٹ میں مکان نمبر چھبیس اے میں رہتا ہے تم آتے جاتے اس کو دیکھنا تو اس کا خیال رکھنا ہم ہاں شور کوئی مسئلہ نہیں پرسوں زید کی برچٹے پہ آ رہی ہیں آپ وہ مسکرہ کے عدب سے پوچھ رہا تھا تمہارے بیٹے کی سالگیرہ ہو اور میں نہ آؤں ایسا ہو سکتا ہے فیاض وہ ہاتھ جھلا کے بولی تو آفیسر ہلکا سا ہنس دیا پھر خوش اخلاقی سے دونوں کو سلام کیا اور گن ہولسٹر میں اور رستہ کار کی طرف بڑھ گیا دھاتے نب فرصت سے سمی کی طرف گھومی جس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے وہ قدرے شل قدرے چوکنہ لگتا تھا اب میں دوبارہ تو تمام الفاظ دہراؤں گی جو میں نے ابھی کہے لیکن امید ہے اس دفعہ تم ان کو غور سے سنوگے وہ اس کو گھورتے چبا چبا کے بولنے لگی تالیہ کا پیچھا چھوڑ دو میں کہہ رہی ہوں سمی اس کا پیچھا چھوڑ دو وہ ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگی اور سمی ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگا وہ میری حفاظت میں ہے وہ میری بیٹی بھی ہے بہن بھی اور دوست بھی اور کبھی کبھی وہ قریب آ رہی تھی اور سمی شل چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹ رہا تھا وہ میری ماں بھی بن جاتی ہے وہ میری لیے ایسی ہے کہ اس کے نزدیک میں تم جیسے کچھرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتی سٹور کی بیرونی دیوار سے سمی کی کمہ ٹکرائی وہ مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا نہ اس کے ہاتھ میں پسٹول تک رینگ جانے کی سکت تھی داتن مزید قریب آئی وہ اس کے سیاہ چہرے کا ایک ایک نقش دیکھ سکتا تھا اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے اور تالیہ سے دور رہنا چاہیے کیونکہ میں ایک بہت خطرناک عورت ہوں اور میں تمہارا سانس بھی روک سکتی ہوں سمی اس کے بالکل قریب آکے وہ غر رائی وہ چپ شل کھڑا رہا پھر وہ مڑی اور اسٹور کی طرف بڑھ گئی کچھ دیر بعد سمی نے نظر اٹھا کے دیکھا بھاری بھرکم اورا تب کینڈیز اور بچوں والی جیلیز کے ریئیک کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی اور مختلف پیکٹ اٹھا کے دیکھ رہی تھی سمی ہنوز ساکت کھڑا تھا ملاقہ پہ دو پہر پھیل رہی تھی فضہ نم آلود تھی دور سمندر کی لہروں کا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا بازار میں معمول کی گہمہ گہمی تھی ٹریفیک دکانداروں کا شور اور آوازیں ایسے میں سرخ کھر کے اندر آؤ تو بڑے کمرے سے گزر کے سہن آتا تھا وہاں تالیا گردن اوچھی اٹھائے بالائی منزل کو دیکھ رہی تھی دونوں بچے ادھر ادھر بکھر گئے تھے اندر ایک کمرے کا دروازہ بند کیے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے فاتے دونوں ہاتھ کمر پہ جمائے سخت ناخش لگ رہا تھا اس لڑکی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی یہ ہمارا فیملی ہولیڈے تھا کونسی فیملی جس کو تو تم اپنی سیاست کے پیچھے چھوڑنے تک تیار ہو گئے تھے اگر صرف سیاست ہی میٹر کرتی ہے فاتے تو میں بھی وہ ہی کر رہی ہوں یہ میرا بزنس انٹرسٹ ہے اور جیسے میں تمہارے مفادات میں تمہارا مگر تمہاری فائل تو کھوئی ہی نہیں ہے فاتے اور اگر کی بھی ہے تو کیا ہوا کیا بارے سے نیشنل میں کرپٹ سیاست دان نہیں ہے جن کے ساتھ تم روز اٹھتے بیٹھتے ہو اور میں ان کی دعوتیں کرتی ہوں جیسے ان چوروں کو میں برداشت کرتی ہوں میری چور کلائنٹ کو تم کرو گے فاتے نے لب پھینچ لیا اور چہرہ موڑ لیا اس کا مون خراب ہو چکا تھا ویسے بھی ابھی تم یہی کہہ رہے تھے نا کہ سیاست دانوں کے پیچھے دوستوں کو آپس کے تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے تلخی سے کہہ کے وہ تیز تیز آگے بڑھ گئی تالیہ ابھی تک دالان میں کھڑی گردن اٹھائے گھر کے بالائی کمروں کو دیکھ رہی تھی جب دھیرے دھیرے سارے گھر والے اسی طرف آتے گئے بچے اسرا اور پھر ان کے پیچھے فاتح بھی وہ بٹنوں والی سفید چٹ کے آستین موڑے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم اٹھاتا قریب آیا تو تالیہ نے گردن موڑی وہ نارمل لگ رہا تھا تھنڈا پر سکون بے نیاز بزنس فیس اس گھر کو سن باؤ کا گھر کیوں کہتے ہیں فاتح صاحب فوسادگی سے اسے دیکھ کے بولی تو فاتح نے رخ مول لیا اور تک کہ وہ سہن کے دوسرے کونے میں نصب اونچے چبودرے تک جا ٹھہرا جس کے اوپر ایک مجسمہ نصب تھا یہ وانگلی کا مجسمہ ہے اس نے مجسمے کی طرف اشارہ کیا دھوپ آج نہیں تھی موسم تھنڈا اور نم آلود تھا ہر سو چھایا سی تھی ایسے میں سرخ اینٹوں سے بنے سہن میں وہ سرمئی اونچا مجسمہ بہت حسین لگ رہا تھا ایک چینی آدمی پورے قد سے کھڑا تھا کمر پہ ہاتھ باندھے لمبے بال سر پہ ٹوپی لمبی باریک موچھیں اور کندھوں سے پیر تک گرتا چوہا میان میں تلوار چہرے پہ دوستانہ مسکراہت تالیا دھیرے دھیرے چلتی قریب آئی اور وانگلی کو سن باؤ کیوں کہتے تھے ڈیڈ سکندر بھی باپ کے پاس آرکا سن باؤ یعنی تین خزانے یا تین نگینے بدھ مت کے تین نگینے ہوتے ہیں بدھا دھرما سنگھا ان کو سن باؤ کہا جاتا ہے وانگلی ایک چینی غلام تھا پندھروی صدی میں وہ اپنی ذہانت اور صلاحیت کے بل بوتے پر کم عمری میں ہی محل میں آلہ مقام حاصل کر لیتا ہے اور پھر چینی بادشاہ کا خاص سفیر مقرر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا تاجر بن جاتا ہے وہ کمر پہ ہات باندھے کھڑا گردن اٹھا کے مجسمے کو دیکھتا بتا رہا تھا تالیہ کے آنے کی کلفت بیزاری وہ سب بھول گیا تھا اس کو بادشاہ نے سن باؤ کا لقب اتا کیا تھا وہ اکثر ملاقہ آتا تھا ساری دنیا سے گھوم پھر کے سامان تجارت اور مختلف حکومتوں سے مہائدے کر کے وہ سمندر کے راستے ملاقہ آتا اس نے اور دوسرے تاجروں نے یہاں ویئر ہاؤسز بنائے تھے یہ گھر وانگلی نے بنوایا تھا یہاں وہ سامان وغیرہ رکھتا اور خود بھی رہا کرتا تھا اپنے آخری قیام میں وہ کافی عرصہ دھر رہا تھا وہ ایک آلہ درجے کا ایک سپلورر تاجر اور ایڈمیرل تھا اس نے چینی حکومت کو دنیا کی بہترین سپر پاورز میں سے بنا دیا تھا کہتے ہیں وہ کمال کا آدمی تھا آپ کے والد نے وانگلی کا گھر کیوں خریدا وہ فاتے کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اسرا اندر کمروں کی طرف چلی گئی تھی تاکہ گھر کی مرمت کے کام کا جائزہ لے سکے میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ یہاں آیا تھا تب کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وانگلی کا گھر ہے میں باپا کے ساتھ سامنے کسی دکان پہ بیٹھا تھا پھر ادھر آ گیا یہ مجسمہ تب یہ ٹوٹا پھوٹا تھا اسرا نے بعد میں اس کو ٹھیک کر وائیا یہ مجسمہ مجھے بہت پسند آیا تھا عجیب کشش تھی اس میں اب بھی ہے مانوسیت اپنائیت جیسے کوئی دوست ہوتا ہے نا اس کی گردن اٹھی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا ہاتھ ایسے کمر پہ باند رکھے تھے جیسے وانگلی نے باندھے ہوئے تھے کس نے بنایا تھا یہ مجسمہ سکندر نے دلچسپی سے پوچھا شہزادی تاشا نے تالیہ چونک کے اسے دیکھنے لگی شہزادی تاشا کون تھی یو نو میں نے بھی ایک دفعہ تیٹر شو میں تاشا آگا پوہ کا کردار ادا کیا تھا وہ آریانا کو بہت پسند تھی سکندر فوراں بولا مگر فاتح نے چہرہ مور کے قدر خفگی سے اسے دیکھا وہ کوئی روسی فیری ٹیل تھی جو دس سال پہلے لکھی گئی تھی میں ملاقہ سلطنت کی شہزادی تاشا کی بات کر رہا ہوں پھر دوبارہ سے مجسمے کو گردن اٹھا کے دیکھنے لگا تو کون تھی شہزادی تاشا تالیہ کی نظریں بے اختیار دیوار کی جانب اٹھیں شمالی دیوار جہاں اس نے وہ نظم لکھی دیکھی تھی خواب کے برقس وہ دیوار خستہ نہیں تھی شاید رینویشن میں مرمت کر دی گئی تھی وہاں کسی بھی قسم کی لکھائی کا نشان نہیں تھا شہزادی تاشا فاتح کے پسندیدہ کرداروں میں سے ہے اسرہ باہر آتے ہوئے محزوز انداز میں بولی فاتح کسی عورت کی تب تک تعریف نہیں کرتا جب تک وہ اس کی شدید مستحق نہ ہو مگر شہزادی تاشا سے وہ ہمیشہ متاثر رہا ہے وہ مسکرہ کے پلٹا میں اکثر تمہاری تعریف کرتا ہوں اسرہ نے مسکرہ کے شانے اچھکائے اور پھر تالیہ کی طرف متوجہ ہوئی شہزادی تاشا ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی تھی وہ سلطان کی بیٹی نہیں تھی بلکہ بندہ آرہ کی بیٹی تھی بندہ آرہ کیا ہوتا ہے ماما وہی جو تمہارے باپا بننا چاہتے ہیں پردان منتری وزیر آزم اس زمانے میں سب سے طاقتور بادشاہ ہوتا تھا اور اس کے بعد وزیر آزم اگر آج کے ملیجیا میں وزیر آزم سب سے طاقتور ہوتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ وہ واپس جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے چلتا گیا سہن کے دوسرے کونے میں درخت لگے تھے جو اس کے باپا نے لگوائے تھے جولیانا وہیں بیٹھی تھی وہ جھک کے اس کو سرگوشی میں کچھ کہنے لگا اور وہ دبا دبا سا ہسنے لگی تالیہ نے ان سے نظر ہٹائی اور اسرہ کی طرف متوجہ ہوئی جو بتا رہی تھی شہزادی تاشا کے بارے میں مالے اینلز میں کوئی ذکر نہیں ملتا لیکن جن دوسری تاریخی کتابوں میں تھوڑا بہت ضرور لکھا ہے وہ پردھان منتری کی بیٹی تھی پہ حد ذہین عقل مند اور دانہ کہتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتی تھی عورتوں والے کام بھی اور مردوں والے کام بھی گھر سواری تیر اندازی تلوار زنی ہو یا پھر کھانا پکانا اکڑھائی سلائی لکھنا پڑھنا غرض داشا کسی ساہرہ کی طرح تھی اسے کئی زبانوں پہ عبور تھا وہ سیاسی سمجھ بوج بھی رکھتی تھی اور اپنے باپ اور سلطان تک کو سیاسی مشورے بھی دیتی تھی ایک وقت میں وہ اتنی طاقتور تھی کہ معرخ لکھتے ہیں وہ سارے محل کو چلا رہی تھی کہتے ہیں سلطان بھی اس سے بہت متاثر تھا اور اس کو اپنے لئے چاہتا تھا پھر کیا ہوا معلوم نہیں کہتے ہیں اس کی کہانی کا انجام دکھی تھا مگر وہ اکثر سنباؤ کے گھر آیا کرتی تھی یہاں اسی آنگن میں اسی نے یہ مجسمہ بنایا تھا کہتے ہیں سنباؤ سے اس کی دوستی تھی یا معلوم نہیں کیا تھا جو وہ اس گھر میں اکثر اچھکا دیئے پھر گردن موڑی اور سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا یہ سنباؤ کا کمرہ تھا وہ یہاں انگیتھی کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور وہ ادھر دالان میں کھڑے مجسمہ بناتی تھی تالیا ایڑیوں پہ الٹی گھومی اب اس کے سامنے سنباؤ کا کمرہ تھا اور اوپر اسے نگاہیں اٹھائیں اوپر تین کمرے تھے جن کی بیلکونیاں سڑک کی طرف بھی کھلتی تھی اور ایک ایک کھڑکی ادھر سہن میں بھی کھلتی تھی اوپر کون رہتا تھا وہ سوچتی نظروں سے بولی اوپر اسرہ نے اچمبے سے اوپر دیکھا شاید سامان وغیرہ رکھا جاتا ہو کیونکہ سن باؤ کا کوئی خاندان تو تھا نہیں وہ غلام تھا نا غلام شادی سے معذور ہوتے تھے اس جگہ سے کھڑے ہو کہ سن باؤ کا کمرہ اتنا صاف نہیں دیکھتا جتنا اوپر والا کمرہ دیکھتا ہے وہ اوپر دیکھتی بے خودی کے عالم میں کہے جارہ ہی تھی شاید کوئی سن باؤ کے ساتھ یہاں رہتا تھا شہزادی ایک محل سرا سے ملنے نہیں آتی تھی شاید وہ اس سے ملنے آتی تھی جو اوپر اس کمرے میں رہتا تھا فاتے جو ابھی تک جولیانہ سے جھک کے کچھ کہہ رہا تھا اس بات پہ چونک کے پلٹا اور سیدھا ہوا یہ میرا کمرہ ہے تالیہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی شاید اس کمرے کے مکین کو بھی شہزادی تاشا اتنی ہی پسند ہو جتنی آپ کو ہے اور آگے بڑھ گئی فاتے نے چند لمحے اس کی بات پہ غور کی اور پھر بیٹی کی طرف واپس مڑ گیا اسرا سیل فون سے تصویر بنا رہی تھی اور سکند مجسم کے قدموں میں بیٹھا اس پہ غور کر رہا تھا تالیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سہن کے دوسرے کونے میں بنے کوئیں تک آئی قدیم درست تالیہ نے جیب سے لائٹ نکالی اور اس کی نیلی روشنی کوئیں کے اندھیروں کی سمت پھینکی کوئیں کی ایک دیوار کے ساتھ دھبے سے لگے تھے جو نیچے گہرائی میں اتر رہے تھے وہ مزید آگے ہوئی وہ دیوار میں خودے نننے ننے سے زینے تھے جن کی مدد سے نیچے اترا جا سکتا تھا نیچے کیا تھا تالیہ مراد مسکرائی اور لائٹ بند کی اسے معلوم تھا خزانہ کہاں ہے پھر وہ مڑی اور اعلانی انداز میں اونچا سا بولی تو آنکو میں یہ گھر خرید نہ چاہتی ہوں باز گشتے دختر اس نے دیکھا بھوری لکڑی سے بنا دو منزلہ گھر ہے تازہ بے روغن لکڑی مخروطی چھتیں اوپر بالکونیاں ہیں اندر ایک کھلا سا سہن ہے ایک طرف کواں ہے بالائی منزل کے کمروں کی پچھلی کھڑکیاں سہن میں کھلتی دکھائی دے رہی ہیں کونے والے کمرے کی کھڑکی میں کوئی کھڑا ہے کوئی ہیولا سا جیسے کوئی دراز قد توانا مرد ہو اور وہ نیچے دیکھ رہا ہے جہاں سہن کے کونے میں ایک نسوانی وجود کھڑا ہے اس نے مخملی جگہ پہن رکھا ہے جو شہزادیاں سفر میں پہنا کرتی تھی اس کی کھڑکی کی طرف پشت ہے بالوں پہ ریشمی اوڑھنی لے رکھی ہے اور سر پہ جمع تاج کی پشت دکھائی دے رہی ہے چوہے کی آستینوں سے نکلتی سپید باہوں میں سونے اور ہیرے کے کنگن ہیں خوبصورت ہاتھوں میں زمرد اور یاقود جڑی انگوٹیاں ہیں اور وہ ہاتھ مہارت سے مٹی اور گارے سے چبوترے پہ کچھ بنا رہے ہیں انداز سے لگتا ہے کوئی مجسمہ ہے اور وہ لڑکی وہ شہزادی وہ مجسمہ بناتے ہوئے بار بار رکتی ہے گردن ذرا سی موڑتی ہے شکل ابھی بھی دکھائی نہیں دیتی بس ماتھے کے اوپر تاج کا کونہ کنپٹی سے جھلکتا ہے بار بار گردن موڑنے کی خواہش کے باوجود وہ واپس چہرہ پھیر جاتی ہے جیسے واقف ہے اس بات سے کہ اوپر کھڑکی میں کوئی اسے دیکھ رہا ہے پھر دفتن وہ سر چھکا کے ہلکا سا ہستی ہے اور گردن موڑنے لگتی ہے اور کسی دھوئے کی طرح خواب فضا میں تہیل ہو جاتا ہے تو آنکو میں یہ گھر خرید نہ چاہتی ہوں یہ فقرہ لبوں سے نکالنے سے چند منٹ قبل تالیہ نے یہ خواب دیکھا تھا جس وقت وہ دالان میں داخل ہوئی تھی اور گردن اوپر اٹھائے بالائی منزل کو دیکھ رہی تھی اور اندر فاتح اور اسرہ تلخی سے اس کے بارے میں بات در رہے تھے اس وقت تالیہ کی نظروں کے سامنے وہ منظر کسی خواب کی طرح چلنے لگا تھا قدیم زمانوں کی زردی لیے یہ گھر مختلف نظر آتا تھا تب جلد اور زیورات بتاتے تھے کہ وہ اسے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی جتنا تاریخ کی کتابوں میں لکھا تھا وہ خواب سے چونکی تو خود کو سن باؤ کے گھر میں کھڑے پایا فاتح اور بچے باہر آ گئے تھے اور اب فاتح مجسمے کے بارے میں بتا رہا تھا پھر گفتگو کا رخ شہزادی تاشا کی طرف مڑ گیا اور اسرہ بتانے لگی کہ کس طرح وہ یہاں مجسمہ بناتی تھی مگر اسرہ نہیں جانتی تھی کہ تالیہ کو بعض دفعہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی خواب یا ویجن آ نظر آ جاتے ہیں اس قدیم مکان میں چھے سو برس قبل شہزادی کس سے ملنے آتی تھی وہ دیکھ چکی تھی اسی لئے جب اس نے مداخلت کر کے بتایا کہ شہزادی سن باؤ کے لئے نہیں ادھر آتی تھی تو یہ اندازہ نہیں تھا یہ وجدان تھا فاتح جولیانہ کے ساتھ مصروف ہو گیا اور اسرہ تصاویر بنانے لگی تو وہ کوئیں تک آئی اندر نیچے اترنے کے لئے نشان بنے تھے پانی اب بھی کوئے میں موجود تھا وہ مسکرائی اور پلٹی تو آنکو میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں اعلانیا بلند سا بولی تو سہن میں موجود ہر شخص چونکا فاتح جو جھک کے بیٹی سے بات کر رہا تھا چند لمحے ساکت سا جھکا رہا پھر سیدھا ہوا اور اسے دیکھا تو چہرہ سنجیدہ تھا ایکسکیوز می میں یہ گھر اطراف میں اشارہ کیا خریدنا چاہتی ہوں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرائی اور تمہیں کس نے کہا تاشا کہ میں یہ گھر بیچنا چاہتا ہوں آپ نے کل صبح ہی اس گھر کو مارکٹ پہ ڈال دیا تھا ملاکہ کے تمام راپرٹی ڈیلرز واقف ہیں تو میں کیوں نہیں ہوں گی مگر میں تمہیں یہ گھر نہیں بیچ سکتا وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کیاری کے ساتھ کھڑا تھا دونوں کے درمیان سرخ ایٹوں کا آپ کو کیوں لگا کہ میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا نہیں خیال تمہارا بینک بیلنس اتنا ہے جتنا تم بتاتی ہو اسرا جو موبائل اونچا کیے بالائی کمرے کی تصاویر اتا رہی تھی اس بات پہ گردن موڑ کے تعدیبی نظروں سے فاتح کو دیکھا جو تالیہ کی طرف متوجہ تھا واقعی وہ سر کو خم دے کر سادگی سے مسکر آئی میرا بینک بیلنس واقعی اتنا نہیں جتنا بتاتی ہوں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وقفہ دیا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے تو آنکو یعنی اساسے چھپاتی ہو تم پھر تو پورا ٹیکس بھی نہیں دیتی ہوگی یہ دونوں جرائم ہیں میری حکومت پہ تم جیل جانے والے پہلے لوگوں میں سے ہوگی افسوس سے بولا اور پلٹ گیا تالیہ اسے دیکھ کے رہ گئی اب وہ اندر جا رہا تھا وہ مزاق کر رہا تھا اسرہ نے تصویر اتارتے ہوئے وضاحت گزارہ کرنا بھی ایک آرٹ ہے نہیں اسرہ ہنس دی اور سر جھٹکا وہ بہت اچھا شوہر باپ اور سیاست دان ہے خدا کرے وہ اتنا ہی اچھا میزبان بھی بن جائے بولی نہیں صرف دل میں سوچا تب ہی فون بجنے لگا تالیہ نے نکال کے دیکھا تو ایڈم کا نام جل بجھ رہا تھا کونگ ہو کا فون ہے نیلامی کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے میں ذرا ان کو سن لوں مسکرا کہ اس پینٹر کا نام لیا جس کے بارے میں اسرہ کو بتایا تھا کہ نیلامی پہ مدو کر رکھا ہے اور فون کان سے لگائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی ہاں بولو گھر سے باہر نکلی تو سڑک پہ اکہ دکہ گاڑیاں گزر رہی تھی ارد گرد شاپس اور ریسٹران بنے تھے تھنڈی سی چھایاں میں گھری صاف ستری سڑک جس پہ قدیم گھروں کو سرخ سفید پینٹ کر کے ڈالز ہاؤس کی طرح نیا بنا دیا گیا تھا دکانوں کے آگے چھتریاں لگی تھی جہاں لوگ کرسی میزوں پہ بیٹھے چائے قہوے پی رہے تھے ایسے میں وہ فٹپات پہ چلتے ہوئے فون پہ ایڈم کو سنے گئی جو کہہ رہا تھا کیا ہم مل سکتے ہیں ہاں مگر شام کو میں ابھی گھر پہ نہیں ہوں میں جانتا ہوں آپ ملاقہ میں ہیں میں بھی وہیں آ رہا ہوں تالیہ چونکی میری جاسوسی کرنے لگے ہو کیا نہیں ہاں چاہید ہم اچھا ہم کہاں مل سکتے ہیں تم کیوں ملنا چاہتے ہو ایڈم کیا آپ کو وہ سکہ نہیں چاہیے تالیہ اس سوال پہ خاموش ہو گئی گاڑیاں ساتھ سے گزر رہی تھی اور وہ فٹ پات کنارے آگے چلتی جا رہی تھی سکہ ساتھ لا رہے ہو جی کیونکہ خزانہ ملاقہ میں ہی ہے نا تالیہ مراد رک گئی بلکل ساکت شل خاموش کیوں ہو گئی ہے اور خزانہ ملاقہ میں اتنا مشکل نہیں تھا گیس کرنا مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو یہ سکہ سرکار کی امانت ہے اس نے کہنے کی کوشش کی ہم کہاں مل سکتے ہیں چاہ تالیہ وہ بیچینی سے بولا وہ چند لمحے سوچتی رہی بولی نہیں اگر آپ کو سکہ چاہیے تو آپ کو مجھ سے سچ بولنا ہوگا سچ آپ کو آزاد کر دے گا چیت آلیا وانگلی کے کوئیں پہ مجھ سے ملو کون سا کوئں جو وانگلی کے گھر میں ہے سن باؤ کا گھر نہیں سٹوپڈ وہ تو فاتح صاحب کا گھر ہے میں بکیت چینہ پہاڑی کی بات کر رہی ہوں جہاں وانگلی نے کون بن وانگلی جس کا پانی چھے سو سال سے خوشک نہیں ہوا پانچ سو ستاون سال چیت آلیا اس کو وانگلی کا کون نہیں کہتے یہ نام سیاہوں نے غلط علام کر رکھا ہے وہ کون وانگلی نے شہزادی یان سوفو کے کتابیں نہیں پڑتی چیت آلیا وہ گہری سانس لے کر بولا تھا اب اس کا کیا کروں کول ختم کر کے وہ وہیں فٹ پات کنارے کھڑی سوچتی رہی پھر مڑی تو سامنے ایک دکان کے آگے تنی چھتری تلے کرسیاں میز بچھی تھی وہاں امنے سامنے دو بڑھے بیٹھے شترنج کی بسات درمیان میں رکھے اور وہ فکر کر رہے تھے وہ آگے آئی اور ان کے این سر کے اوپر جھکی سوچتی نظروں سے بسات دیکھی اگر سیاہ والی فوج اپنے اس پیادے کو ایک قدم چلائے دو انگلیوں سے پیادہ اٹھایا تو دونوں نے چونک کے گردنے اٹھائیں سفید ہیٹ والی لڑکی بورٹ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور سفید فوج اپنے فیلے کے ذریعے سیاہ گوڑے کو مار دے تو سیاہ روخ اس فیلے کو مار دے گا اور سیاہ پیادہ یوں چل جائے تو سیاہ ملکہ کا راستہ صاف ہو جاتا ہے اور یہ کر دیا سیاہ ملکہ نے سفید بادشا کو شہ مات اس نے جھکے جھکے دو تین گوڑ چلائے اور سیدھی ہو کے مسکرائی پھر سیاہ فوج کے بورے مالک کو دیکھا جو حق بککہ بیٹھا تھا ہر وقت دفاعی انداز میں کھیلنا اچھا نہیں ہوتا جب آپ کو لوگ کونے سے لگا دیں تو چارہ حانہ حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے پیادے کو ملکہ بننا پڑتا ہے ہیٹ کو ترچھا کرتے ہوئے سر جھکا کے تازیمن بولی اور مڑ گئی سفید فوج کا مالک بوڑھا پریشان سا بسات کو دیکھ رہا تھا مگر میرا دوسرا سفید گھوڑا تو راستے میں ہائل تھا وہ کہا گیا اور فٹ پات پہ آگے بڑھتی تالیہ نے مٹھی میں دبایا سفید گھوڑا مسکرا کے فضا میں اچھال دیا ایمانداری سے بھی کوئی جیت سکتا ہے بھلا وہ بھی اس دنیا میں اب وہ واپس سرخ لکڑی کے روغن زدہ گھر کی طرف جا رہی تھی اسے اسرہ سے اجازت لے کر ہوتل جانا تھا اور شام کو خزانے کے بارے میں اگلا لاحے عمل تیار کرنا تھا یہ تو تیہ تھا کہ وہ خزانہ لیے بغیر ملاقہ سے واپس نہیں جائے گی سن باؤ کے گھر کے دروازے سے شہزادی مجسمہ بناتے وقت اوپر موجود شخص کو دیکھتی تھی مگر کیا وہ یہاں بیلکنی میں بھی بیٹھتا ہوگا جب دور سے گھوڑے پہ شہزادی تاشا آتی ہوگی اس نے گردن موڑ کے شمال کی سمت دیکھا ابھی تو یہاں دکانے تھیں اور ان کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ محس چند میل کے فاصلے پر ملاقہ سلطنت کا محل واقع تھا جو ملک آج ملیجیا تھا وہ کسی زمانے میں ایک بڑا سا ملک تھا جو ملاقہ سلطنت کہلاتی تھی ملیجیا کے آس پاس کی ریاست بھی اس میں شامل تھی سولمی صدی میں جب ملاقہ پہ پورتگال نے قبضہ کیا تو اس محل کو جلا ڈالا پھر ڈچ آئے اور گزشتہ صدی میں انگریز 1957 میں ملیشیا کو آزادی ملی اور اب ملاقہ اس کی صرف ایک ریاست ہے محل تو صدیوں پہلے جلا دیا گیا تھا مگر چند برس قبل ملیشیا کی حکومت نے پرانی کتابوں اور نقشوں کی مدد سے محل کا خاکہ نکالا اور اسے ہو بہو ویسا ہی تعمیر کروایا اب وہ ایک میوزیم تھا کسی زمانے میں شہزادی تاشا وہیں رہتی ہوگی وہ بیلکنی کو دیکھے گئی چانے کون ہوگا جس کے لیے بندہ ہارا کی خوبصورت بیٹی آیا کرتی تھی یقینا کوئی جری مرد ہوگا وہ جتنی حسین طرح دار اور لائق تھی کسی عام مرد کے لیے نہیں آئے گی پتہ نہیں کیا کہانی ہوگی اس کی وہ سوگوار مسکراہت کے ساتھ آگے بڑھ گئی اسے تالیہ الودائی کلمات کہ کے چلی گئی تو اسرا اوپر آئی بیرونی زینے عبور کر کے بیلکنی پار کی اور پہلے کمرے میں داخل ہوئی توقع کی این مطابق وہ وہیں موجود تھا کمرہ سادہ تھا ایک طرف سنگل پلنگ بچھا تھا اور دوسری جانب الماری تھی فاتح اس وقت دیوار کے سامنے کھڑا تھا جہاں کھڑکی تھی اسرا کی جانب پشت کیے وہ نیچے سہن میں مجسم کو دیکھ رہا تھا بچے کھانا کھانے باہر جانا چاہتے ہیں چلوگے اس نے نرمی سے پکارا ہم وہ بے توجہی سے نیچے دیکھتا رہا اس گھر کو بیچنا مشکل لگ رہا ہے کیا فاتح وہ اس کے کندے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی نیچے سہن اور کون صاف دکھائی دیتا تھا نہیں تو میں یہاں کم رہا ہوں کبھی چھٹیوں میں آتے تو میں یہ کمرہ لے لیتا تھا چار پانچ ماہ میں ایک آت دن کے لیے مت ظاہر کرو کہ تمہیں اس کو بیچنے سے فرق نہیں پڑتا باقی نہیں پڑتا بیچ ہی رہا ہوں دھا نہیں رہا باہر دیکھتے ہوئے اس نے شانے اچھ گئے نئے مالک دھا دیں گے کوئی کافی شاپ کوئی ٹی ہاؤس بنا دیں گے اس کو فاتح نے جواب نہیں دیا وہ نیچے دیکھتا رہا سینے پہ بازو لپیٹے اس کی سیاں آنکھیں مجسمے پہ جمی تھی جینز کی اوپر سفید شرٹ بال ماتھے پہ بکھیرے وہ عام دنوں سے مختلف لگ رہا تھا فاتح ریسٹرانٹ اس نے یاد دلایا تو وہ گہری سانس لے کر اس کی جانب گھوما ساہے تمہیں پھر واپس بھی جانا ہوگا اسرات چند لمحے تفکر سے اسے دیکھے گئی ہاں ہم لنچ کر کے واپس چلے جائیں گے موسم اچھا نہیں ہے لیکن تم تم کب آوگے میں رات تک آؤں گا اکیلے کیا کروگے ادھر وہ قدر تشویش سے اسے دیکھ قریب اشر مشہور کرنے والا ہے کہ اس گھر میں بھوت پرید بھی رہتے ہیں اسرہ کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں تمہیں کیسے معلوم اور کس طرح کسی پروپرٹی کی قیمت گرائی جاتی ہے تمہیں لگتا ہے میں اس کے طریقوں سے واقف نہیں ہوں عبرو اچھ کا کے مسکرائیا سینے پہ بازو لپیٹے وہ بے فکر لگ رہا تھا اسرہ کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑی کیوں عیش کے بارے میں ایسے اندازے لگاتے ہو فاتح پہلے تو تم ایسے نہیں تھے مگر وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا دکھاوے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے خیر جو بھی کرو تمہاری سیاست تم دونوں جانو ہم لنچ کرتے ہی واپس نکل جائیں گے تم کچھ آرڈر کر لینا شور وہ بے پرواہ تھا یا شاید کانے اسرہ نے ایک الودائی نظر اس پہ ڈالی اور باہر نکل گئی کچھ دیر بعد جب وہ اور بچے کار میں بیٹ رہے تھے وان فاتح اوپر بیلکنی میں کھڑا تھا اینک لگائے وہ جھک کے موبائل پہ ٹائپ کر رہا تھا ابھی گلی میں لوگوں کی نظر اس پہ نہیں پڑی تھی ورنہ وہ تانتہ بنتہ کے خدا کی پناہ فاتح کار کا دروازہ کھولتے وقت اسرہ نے اسے پکارا تو فاتح نے سر اٹھایا پھر ان کو دیکھ کے مسکر آیا اور اینک اتاری خدا حافظ دایا ہاتھ اٹھا کے الویدہ کہا اور سکندر نے خدا حافظ ڈیاد پکارا اور جولیانا نے مسکر آ کے ہاتھ ہلایا وہ تینوں اندر بیٹھ گئے اور وہ مسکر آ کے ان کو دیکھتا رہا سکندر کی نظریں رہا تھا ماما ہمیں ڈیاد کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا کار آگے بڑھ گئی تو وہ بیچینی سے پیچھے مر کے ماں سے بولا بیٹا تمہارے ڈیاد اٹھالیس سال کے ہیں بے فکر رہو وہ راستہ نہیں بھولیں گے اور بلکل بھی نہیں کھویں گے ان کو بھی کو دیکھنے لگا اس کا دل خراب ہو رہا تھا پتہ نہیں کیوں کیا بڑے لوگ راستہ نہیں بھولتے ملاکہ کا دار الحکومت ملاکہ شہر تھا جو سمندر کنارے واقعے تھا جس ہٹل میں تالیہ نے کمرہ لیا تھا اس کی کھڑکیاں ساحل کی طرف کھلتی تھیں فرنچ ونڈو پہ پڑے سفید پردے ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے اور نیچے تھاٹھیں مارتا سمندر دکھائی دے رہا تھا بیٹ پہ اس کا سامان بکھرا پڑا تھا اور وہ سامنے کھڑی تھی ہاتھ میں ایک بیک پیک تھا جیسے سکول کالج جانے والے کندھوں پہ 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 اور اندر سے پانی بوتل نکالی ایک کولا کا کین اور چند چوکلیٹ بارز اتنی کیلوریز چوکلیٹ واپس رکھ دی پانی اور کولا کو بیگ میں ڈال دیا ایک تیز دھار خنجر رکھا ٹیزر کرنٹ لگا کے بےہوش کرنے والا کالی مرچوں کا سپری اور ایسے تمام کندھوں پہ پہنا اور خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے تب ہی موبائل بجا ایڈم کوئیں پہ پہنچ چکا تھا وہ اسے وہی رکنے کا کہہ کے باہر نکل آئی ذہن تیزی سے مختلف ممکنات کو سوچ رہا تھا ملاقہ کے ساحل کا یہ حصہ الگ تھلگ سا تھا یہاں اونچی چٹانیں تھیں اور نیچے سمندر بہتا نظر آ رہا تھا لہریں امڑ امڑ آتی اور چٹانوں سے سر پٹخ کے واپس لوٹ جاتی یہاں اکہ دکھا لوگ نظر آتے تھے دور تک ریت سنسان پڑی تھی ایسے میں ایک چٹان کے اوپر وان فاتے کھڑا تھا اس کی سفید چٹ ہوا کے باعث پڑھ پڑا رہی تھی وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے سمندر کو دیکھتے ہوئے سوگ وار سا مسکر آ رہا تھا لہروں کی جھاگ میں شکلیں بن بن کے اُبھرتی اور اُبھر اُبھر کے مٹتی تھی بہت سی یادیں گوئے اُمٹی چلی آ رہی تھی چھے سال گزر گئے چھے سال اور ایک دن اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ آریانہ کے ساتھ اس روز کیا ہوا تھا سوائے وان فاتح کے اسے ایک ایک لمحہ یاد تھا آخری دن ان دونوں نے ملاقہ میں ساتھ گزارا تھا ملاقہ کے سب سے پہلے وہی یاد آتی تھی ملاقہ سے جاتے وقت سب سے آخر میں بھی وہی یاد آتی تھی وہ ایک نم صبح تھی سن باؤ کے گھر میں چھایا سی تھی آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا ایسے میں سہن میں وہ بیٹھی تھی ننھی آریانا اس مجسمے کے قریب پنجوں کے بل بیٹھے وہ اس کے پاؤں دیکھ رہی تھی لمبے بال کمر پہ بکھ رہے تھے وہ چینی نقوش والی گوری سی لڑکی تھی جس کے آنکھیں موٹی موٹی تھی وہ اس کی پشت پہ آ کھڑا ہوا آریانا نے گردن والے لاپروہ ہولیے میں لگتا تھا کیا تمہیں بھی سن باؤ پسند ہے وہ بچ پنجوں کے بل اینٹو والے فرش پہ بیٹھا آریانا نے واپس چہرہ مجسمے کی طرف موڑ لیا ڈیٹ کیا یہ آدمی اصل میں تھا کوئی ہاں بیٹا اس کا نام وانگلی تھا اس کا مجسمہ کیوں بنایا شہزادی تہشا نے کیونکہ وہ شہزادی تھی اور شہزادیاں اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں اوپر بادل زور سے گرجے اور یک یک موٹی موٹی بوندیں سہن میں گرنے لگیں کاش میں بھی شہزادی ہوتی وہ ہنس دیا تمہیں کیوں لگا کہ تم شہزادی نہیں ہو سرخ ایٹو والا سہن بارش میں بھیگ رہا تھا اور وہ دونوں پنجوں کے بل سات سات بیٹھے تھے کیونکہ آپ بادشاہ نہیں ہیں وہ ہتیلیوں پہ چہرہ گرائے اداس نظر آتی تھی تاشا کا باپ بھی بادشا نہیں تھا بندہ ہارا تھا وہ کیا ہوتا ہے پردھان منطری وزیر آزم وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی اگر آپ پندھان منطری بن جائیں تو میں خود بخود شہزادی بن جاؤں گی ہاں وہ کھڑا ہوا اور جھک کے اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا آریانہ کسی اور سوچ میں لگتی تھی مگر یہ تو چیٹنگ ہوئی شہزادی تو بائے برد شہزادی ہوتی ہے ایسے ہی کوئی تھوڑی شہزادی بن جاتا ہے وہ بھیگی ہوئی بچی اس کی گردن کے گرد بازو ہمائل کیے سر اس کے کندھے پہ رکھے بولی وہ اسے اٹھائے اندر برامدے میں لارہا تھا یہ چیٹنگ نہیں ہے برامدے میں آکے وہ ٹھہرا اور آریانا کو نیچے اتارا وہ فرش پہ کھڑے ہوتے ہی حیرت سے سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی چیٹنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے دھاند لی وہ سنجیدگی سے بولا اور دونوں ہس دیئے تب ہی اس کا فون بجنے لگا اس نے نمبر دیکھا اندر جاؤ ماما کے پاس اور اب بارش میں نہیں بھیگ نہ وہ تابیداری سے اندر جانے لگی پھر رکی کل ہم کیبل کار یعنی لفٹ چیئر پہ جائیں گے نا ڈیاد فاتح نے صرف سر ہلا دیا اور فون کان سے لگاتے ہوئے برامدے کے دوسرے سرے تک چلتا آیا چہرے پہ سنجید کی چھا گئی تھی کہاں ہو فاتح مردانہ آواز دوستانہ انداز میں سنائی دی میں چھٹی پہ ملاکہ آیا ہوا ہوں کیوں وہ اب برامدے کے ستون کے ساتھ آکھ کھڑا ہوا تھا اوپر مخروطی چھت کے کناروں سے پانی ٹپک ٹپک کے نیچے گر رہا تھا سامنے سہن بھیگتا دکھائی دے رہا تھا فاتح وہ کوئی سیاسی دوست تھا تذب زب سے بولا صوفیہ صاحبہ ایک پیغام دینا چاہتی تھی پردھان منطری کی بیٹی صوفیہ رحمان صاحبہ وہ استہزائیہ مسکر آیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب صوفیہ رحمان کے باپا ملک کے وزیر آزم تھے ہاں ان کا کہنا ہے کہ اگر تم اور تمہارے قریباً بیس میمبر پارلیمنٹ میرا جواب نا میں ہے تم نے ابھی ان کی پیش کر سنی ہی نہیں ہے اچھا ہے نہیں سنی کیونکہ سن لوں گا تو اس پہ گواہ بن جاؤں اور اگلا جلسہ جہاں بھی کرنے جاؤں گا وہاں لوگوں کے سامنے دہرا دوں گا کہ صوفیہ رحمان کیسے لوگوں کو اپنے الائنس میں شامل ہونے کے لئے دھمکاتی ہیں وہ ملک کی اگلی وزیر آزم ہیں ان کی بات تو سن لو ایک دم بارش کی بوچھار اتنی تیز ہو گئی کہ مجسم پہ گرتے قطروں کی تڑ تڑاہت سے سارا آنگن گونج اٹھا میں ضرور سنتا اگر مجھے صوفیہ کے ساتھ بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی یہی کہنا چاہتی ہوگی وہ نا کہ میں 20-25 لوگوں کے ساتھ بارش نیشنل چھوڑ کے اس کی پارٹی میں آجاؤ اور وہ مجھے وزیر بنا دے گی ابھی الیکشن میں دو سال پڑے ہیں وہ ابھی سے اپنی حکومت کیلئے جوڑ توڑ شروع کر رہی ہے وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑا موبائل کان سے لگائے بینیازی سے کہہ رہا تھا صوفیہ رحمان ایک خطرناک عورت ہے صوفیہ رحمان ایک بزدل عورت ہے اور اسے شاید بھول گیا ہے مگر ہم دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھے ہیں اس کو کہنا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ کیسی تھی اور یہ بھی کہ میں کیسا تھا اسے مجھے ایسی آفر دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے بی این کا ایک رکن بھی اس کی طرف نہیں جائے گا تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس آفر کو قبول کر لیتا تمہارے خیال میں ایسی آفرز مجھے پہلے کبھی نہیں دی گئیں اگر مجھے دوسروں کے ساتھ سمجھو تے کر کے وزیر آزم بننا ہوتا تو سطح پر نمائندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سٹرگل کر کے وزیر آزم بننا ہے اور ہاں سوفیہ سے کہنا اس نے جو کرنا ہے کر لے اس کے باپا اور اس کے لوگوں کو خریدنے کی عادت ہو گئی ہے عادت بدلنے میں وقت لگے گا اس نے موبائل رکھا اور پھر گردن نکال آج وان فاتح چٹان کے اوپر کھڑا تھا ہاتھ جیبوں میں تھے اور سوگوار مسکراہت سے سمندر کو دیکھ رہا تھا لہروں میں بنتی جھاگ میں دکھائی دیتا منظر بدل رہا تھا وہ سرسبز اونچی پہاڑیاں تھیں جہاں اونچے کھمبوں کی مدد سے تاروں پہ لٹکتی کیبل کار یعنی چیرز لفٹ نیچے آتی دکھائی دے رہی تھی پہاڑی پہ ٹریک بھی بنا تھا جہاں ہائیکنگ کے شوقین لوگ چڑھتے اترتے دکھائی دیتے تھے مگر ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی زیادہ لوگ اوپر کیبل کار پر بیٹھ کے سفر کرنا پسند کرتے تھے اسرہ اشر اور سکندر کے ساتھ اوپر کیبل کار پر چلی گئی تھی جبکہ آریانہ کے شوق فاتح جیسے تھے اسے قدرت کے قریب جنگلوں اور پہاڑوں میں پیدل چلنے میں مزا آتا تھا ٹریک پہ جانے سے پہلے آریانہ پاپ کارن پورا چہرہ اٹھایا اور بڑی بڑی آنکھیں جھپک کے اسے دیکھا بولی کچھ نہیں اچھا کھا لو فاتح نے گہری سانس لی اور جیب سے بٹوا نکالا پھر آریانہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے پاپ کارن سٹال تک لے آیا اسے میٹھے پاپ کارن پرشن تھے کیرمل والے پورا پیکٹ بھر کے لیے اور اپنی لمبی جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا میں ان کو واپسی پہ کھاؤں گی مگر یہ تب تک تھنڈے ہو جائیں گے بیبی پاپ کارن گرم کھائے جاتے ہیں اس سے میری جیکٹ گرم ہو جائے گی نا کہنے کے ساتھ اس نے دو تین دفعہ پلکیں جھپکائیں فاتے مسکرائیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا کچھ تیر بعد وہ دونوں سر سبز پہاڑی پہ اوپر چڑھ رہے تھے اس نے جینز میٹیریل کی شرٹ پہن رکھی تھی اور آریانہ نے پتلی سی سفید جیکٹ نیچے سفید فراک اور سفید ہی جرابیں تھی جوگرز بھی سفید سر پہ ہیئر بین پہنے وہ چھوٹی سی پری لگتی تھی میں نے صبح ماما کو کہا کہ جب آپ پردھان منتری بن جائیں گے تو میں شہزادی بن جاؤں گی اور ماما نے کیا کہا وہ مسکرائہ دبائے جوگرز کی مدد سے اوپر اس سے شکایت ہوتی تھی کہ وہ آریانہ اور جولیانہ میں فرخ کرتا ہے ایسی بات نہیں تھی آریانہ بڑی تھی تو زیادہ قریب تھی ہاں ظاہر ہے جولیانہ بھی بنے گی اس نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا وہ سرسبز پہاڑیاں تھی جہاں بادل نیچے تک اترے ہوئے تھے ان کے سروں کے اوپر سے کیبل کار گزر رہی تھی کتنا خوبصورت تھا اس کا ملک وہ فخر سے مسکر آیا آپ کو جنگل اور پہاڑ اچھے لگتے ہیں ڈیڈ وہ اس کا ہاتھ پکڑے چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی بہت زیادہ میں ہر سال سبح کے جنگلوں میں شکار کے لیے جایا کرتا تھا اب کچھ عرصے سے نہیں جا سکا مگر دل چاہتا ہے پارلیمان اور کولا لمپور کی مصروف زندگی سے بلکل کٹ کے کچھ دن پہاڑوں میں گزارنے کا آپ کو ایسی جگہوں پہ مزا کیوں آتا ہے کیونکہ جو ملہ توفانی بارش کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تا کہ وہ اس سے بہت کچھ سیکھ کے نکلے آریانا کو بات سمجھ نہیں آئی مگر اس نے سر ہلا دیا وہ دونوں ساتھ اوپر چڑھتے جا رہے تھے کہ کب سے آواز آئی آنچہ فاتے مسٹر فاتے آریانا وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے نیچے سے جولیانا کی نینی چلتی آ رہی تھی یہ ایک انڈیا نورت تھی جو چند ماں سے ان کے گھر ملازمت کر رہی تھی بچوں کی دیکھ بھال کر تھی کیونکہ اسرہ ایک ورکنگ وومن ہونے وہ پھولتی سانس کے ساتھ قریب آئی اسرہ بیگم آریانا کو بلا رہی ہیں کیوں سکندر زد کر رہا ہے کہ وہ آریانا کے بغیر کچھ نہیں کھائے گا سکندر کو بخار بھی ہو رہا ہے چلو ہم واپس چلتے ہیں نہیں سر اسرہ بیگم نے کہا ہے کہ میں آپ کو ٹریک سے نہ روک آپ برسے بعد ہولیڈے پہ آئے ہیں صرف آریانا کو لے آؤں آپ ٹریک جاری رکھیں وہ ہمدردی سے بولی تو آریانا فورا بولی آپ جائیں ڈائڈ میں سکندر کو سنبھال لوں گی اس نے سمجھ داری سے کہا تو اس نے مسکرہ کے سر ہلا دیا آریانا کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہاتھ شریہ دیوی نے تھاما تو وہ اس کے ساتھ آگے بڑھی فاتح نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا وہ موڑی اور اس کو دیکھ کے مسکرائی سی یو ڈائڈ اور بلکہ دو دفعہ جھپکائیں وہ ہلکا سا ہنسا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا شریہ اسے لیے نیچے اترنے لگی اور وہ اوپر پہاڑی پہ چڑھنے لگا وہ چند منٹ تک اوپر چڑھتا گیا اور پھر یکا یک رک گیا عجیب سا احساس ہو رہا تھا سکندر تو ابھی ٹھیک تھا اسے بخار تھی کہ وہ جلد آریانا اور شریہ سے جا ملے گا مگر وہ اسے ٹریک پر کہیں دکھائی نہیں دی رہی تھی وہ نیچے اترتا آیا بیچ راستے میں رکھ کے اس نے سیل فون نکالا اور اسرا کو کال کی سکندر ٹھیک ہے اسے کیا ہونا ہے وہ مطمئن لگ رہی تھی وہ ایک عجیب سا لمحہ تھا جیسے کوئی روح کینچ لیتا ہے